نمازکار دوستو سواگتہ آپ سبھی لوگوں کا انڈین فلائنگ کے آج کی اس نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کے دوارہ پوچھے گئے سوالوں کے جواب لینے والے ہیں کئی سارے لوگوں کے کئی طرح کے سوال آ رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں ان سبھی سوالوں کو ایک ایک کر کے جانے والے ہیں تو پہلا سوال یہاں پر لے لیتے ہیں جو کی پوچھ رہے ہیں انہ οι زیدانگی ان کا سوال ہے کہ جس کے پاس دبائی کا بیجا ہے وہ ابود ہبی میں لینڈ کر سکتا ہے کیا تو انہی اس سمیہ دبائی کی گورنمنٹ نے سابسا بولا ہوا ہے کہ جن کے پاس دبائی کا بیجا ہے اور جن کے پاس جڈی آرے میں کئی پوچھے ہیں کہ وہ لوگ ہی دبائی جا سکتے ہیں اس کے علیہ دبائی کا بیجا والے ابود ہبی میں اینٹری نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر بتا دے کہ ایوی کی گورنمنٹ نے کافی رسٹکشن لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ ریدی آپ کے پاس دوبائی کا ویجا ہے تو آپ کے اول دوبائی ائرپورٹ ہی جا سکتے ہیں اگلا سوالیاں پر خوزبو سنکہ آ رہا ہے ان کا سوال ہے ابو دھابی میں ایک ڈوج لگا ہے کیا میں جا سکتا ہے سو ان کا جو سوال ہے ان کا ایتھنک کرونا وارس بیکشن کو لے کر ہے کہ ایک ڈوج لگا ہوا ہے تو کیا یہ ابو دھابی ٹرابل کر سکتے ہیں تو خوزبو جی اس سمیں جو یوے کی گورنمنٹ نے جو ریسٹکسن لگایا ہوا ہے اس کے نصار بھلے ہی آپ نے بیکشن لگائی ہوئی ہے یا پھر نہیں لگائی ہوئی ہے دونوں کٹیگری کے لوگوں کو اس سمیں ابو دھابی میں جانے دیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر دوبائی میں بھی آپ ٹرابل کر کے جا سکتے ہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے بھلے ہی آپ نے ایک ڈوج لیا ہوا ہے یا پھر دونوں ڈوج یا پھر ایک بھی ڈوج نہیں لیا ہوا ہے اس کے باب جود بھی آپ اس سمیں ابو دھابی میں ٹرابل کر سکتے ہیں کیول اکیول آپ کو ٹرابل کرنے کے لیے کرونا وائرس کا نیگٹیو ریپورٹ لگے گا اس کے لئے فرنس اگلا سوال یہاں پر سنتوز کمار جی کرے لیتے ہیں ان کا سوال ہے کہ دوبائی بیجیٹ بیجا اوپن ہو گیا ہے کیا تو دوبائی کا بیجیٹ بیجا بھی اوپن نہیں ہوا ہے سنتوز جی ابو دھابی کا بیجیٹ بیجا اوپن ہو چکا ہے یعنی آپ ابو دھابی جانا چاہتے ہیں تو ابو دھابی ٹرابل کر سکتے ہیں دوبائی کے لیے آپ کو تھوڑا اور انتجار کرنا پڑے گا جیسے ہی دوبائی کے لیے کوئی خبر آئے گی ہم اوہ سے ہی آپ کو ویڈیو کے مادم سے بتا دیں گے تو فیلال کے لیے اس سمیں ابو دھابی کے لیے بیجیٹ بیجا اوپن ہو چکا ہے اگلا سوال یہاں پر آ رہا ہے مصطفیٰ رحمان کا ان کا سوال ہے کہ انڈیا سے سعودی عرب کب نورمل فلائٹ چلے گا سو مصطفیٰ رحمان جی آپ کی طرح بہت سارے لوگ اس سمیں انڈیا ٹو سعودی عربی کے فلائٹ کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں تو اس سمیں ہمارے پاس یہی جواب ہے کہ فیلال کے لیے دونوں دیسوں کے بیچے فلائٹیں بند ہیں اور کب یہاں پر سعودی عرب فلائٹیں کو چالو کرے گی اس کو لے کر کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب سے ایک اچھی خبر جرور سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں مرؐ کرنا وارس کے کیسے لگتار کم ہو رہے ہیں پیچھلے دس دنوں میں سعودی عرب میں جو کرنا وارس کے کیسے ایک ہزار سے اوپر ریپورٹ کیا جارے تھے اب وہ کرنا وارس کے کیسے پان سو کے آس پاس آ گئے ہیں یعنی کہ 50% کرنا وارس کے کیسے میں ریکووری دیکھی گئی ہے تو یہاں پر سعودی عرب میں کرنا وارس کے کیسے میں کافی ادھا کمی آ چکی ہے تو یہاں پر یہ دی سعودی عرب کی گورنمنٹ چاہے تو اب اسے ہی فلائٹوں کو چالو کر سکتی ہے اور یہ کافی اچھا سمیں ہے فلائٹوں کو چالو کرنے کے لیے کیونکہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ ستمبر مہینے کے بعد کرونا وارس کی تیسری لہر آ سکتی ہے جس کے بعد پھر دوبارہ سے ٹریول کے اوپر رسٹکشن لگ جائے گا تو یہاں پر سعودی عرب کو بھی سیکھنا چاہیے جیسے یو اے یو کے اور بھی دنیا کے دوسرے دیسوں نے بھارت سے اپنی فلائٹوں کو کھولا ہوا ہے اسی طریقے سے سعودی عرب کو بھی بھارت سے اپنی فلائٹوں کو کھول دینا چاہیے اگلا سوال لے لیتے ہیں اگلا سوال یہاں پر آ رہا ہے کیران دیپ کور کا ان کا سوال ہے کہ ہونگ کون کی فلائٹ کب اپن ہوگی مہین ہونگ کون کی فلائٹ کے لیے ابھی تک کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آ پا رہی ہے ہونگ کون کی گورنمنٹ نے پوئی طریقے سے ٹریبل کے اوپر رسٹکشن لگائے ہوا ہے اور اس سمیں ہونگ کون کی گورنمنٹ ایسے دیسوں سے بھی فلائٹوں کو چالو نہیں کر رہی ہے جہاں پر کافی کم کورونا وائرس کی کیسز ہیں بھارت میں ابھی بھی کورونا وائرس کے کیسز تیسے جارہو چالیسے جارہو ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ہونگ کون کی گورنمنٹ نے بھارت سے اپنی فلائٹوں کو چالو کرنے کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دیا ہوا ہے اگلا سوال لے لیتے ہیں اگلا سوال ہے نوپریت کا ان کا سوال ہے کہ ٹرانجٹ کر سکتے ہیں ابودھابی سے سربیا کے لیے سو نوپریت جی اس سمیں ٹرانجٹ کے لیے انمتی ملی ہوئی ہے یو اے کی گورنمنٹ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ٹرانجٹ فلائٹوں کے مادیم سے آپ ابودھابی دوبائی یا پھر کہیں سے بھی ٹرابل کر سکتے ہیں کوئی بھی پرولم نہیں ہے آپ یہ دی بھارت سے سربیا جانا چاہتے ہیں تو ٹرانجٹ فلائٹوں کے مادیم سے آپ آسانی سے ٹرابل کر سکتے ہیں ہاں لیکن آپ کو یہاں پر دوبائی ائرپورٹ یا پھر ابودھابی ائرپورٹ سے باہر نہیں نکل پائیں گے آپ کو ائرپورٹ کے بھیتر ہی رہنا پڑے گا اور ائرپورٹ کے بھیتر سے ہی آپ کو ٹرابل کرنا پڑے گا اگلا سوال لے لیتے ہیں اگلا سوال ہے یہاں پر سب نمہ سیخ کا ان کا سوال ہے کہ ٹیسٹ کے پیسے دینے ہوں گے کیا سو سب نمہ سیخ جی آپ کا سوال کون سے کنٹری کو لے کر ہے یہ کلیر نہیں ہے آپ کو اتنا بتا دے کہ کسی بھی کنٹری میں آپ کو کورونا وارس کا ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو کورونا وارس کا ٹیسٹ کا خرچہ آپ کو ہی دینا پڑے گا اس سمیں یعنی آپ اس سمیں یو اے ٹرابل کر رہے ہیں سعودی ایفرکہ ہی پر بھی جا رہے ہیں تو کورونا وارس کا جو بھی ٹیسٹ ہے اس کے لئے آپ کو ہی پیسہ دینا پڑے گا ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کے بحاب پر دوسری گورنمنٹ آپ کا پیسہ دے گی تو پھرنس یہ تھی اس وقت کے کچھ ایمپورٹنٹ سوال جو آپ سبی لوگ کے دوارہ پوچھے جا رہے تھے یہ دی آپ کے سوال نہیں لیے ہیں اور کچھ ایسا سوال ہے جو کہ کافی ایمپورٹنٹ ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جواب ویڈیو کے کمنٹس باکس میں دے دیں نہیں تو اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنا دیں فیلائل کے لئے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنی جانکاری تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنے باد